ہے ہند میں انوکھا مرکز تغف زیدی یہ ایدی کا ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں یاسن ندیم الواجدی آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک عورت کو ایک صبح میں ہیٹ سپیچ دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس صبح کو ایک ایسے سوامی جی چلا رہے ہیں جنہوں نے ابھی کچھ دن پہلے لائیو ٹریوی پر ایک آر ایس ایس کے مسلم ممبر کے اوپر تشدد کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کتنے وائلنٹ ہیں ہمیں نہیں لکھتا کہ سناتن دھرم کے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے کردار سے اور اپنی حرکتوں سے لوگوں کا مذہب کے اوپر سے یقین اٹھا رہے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو ہندو فیملیز کے اندر پیدا ہوتے ہیں سناتن دھرم فیملیز کے اندر پیدا ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایسے لوگوں کو دیکھ کر وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں میں اپنے ہندو بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے گھر کی صفائی ضرور کریں وہ ایسے لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کریں کہ جو لوگوں میں نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر سے مذہب کے تعلق سے یقین ختم کر رہے ہیں اسی صفحہ میں ایک عورت نے سپیچ دی ہے اور آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عورت کی سپیچ محض سپیچ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہیٹ سپیچ ہے اس ملک میں کانسٹیوشن نے تمام لوگوں کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی دی ہے اس ملک کے سیزنز کا یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے آرٹیکل ٹوانٹی فائی سے لے کر آرٹیکل ٹوانٹی ایٹ تک یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کے باشندے اپنے اپنے مذہب کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں اس عورت کی سپیچ کانسٹیوشن کے خلاف ہے اور صرف اتنا ہی نہیں اس عورت کی سپیچ دراصل انڈیا کے قانون کے اعتبار سے ایک کرائم ہے آئی پی سی ون ففٹی تری اے اور آئی پی سی ٹو نائنٹی فائف اے کے خلاف یہ سپیچ ہے اور یہ دونوں ایسی دفعات ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر ان دفعات کے تحت چارجز لگتے ہیں تو اس میں سزا تین سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ الگ ہے میں ہندوستان کے تمام ذمہ دار شہریوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طریقے کی سپیچز کو پرموٹ کیا گیا اور ان کو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر علاو کیا تو آخر پھر ماب لنچنگ کیسے رکھیں گی میں ملک کے تمام لا آبائنگ سیٹیزنز سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس عورت کی اور اسی طریقے سے جو دوسرے لوگ ہیں جو دن رات ہیٹ سپیچ دیتے رہتے ہیں کیا ان کی تقریریں اور ان کے آرٹیکلز اور ان کے میڈیا میں آنے والے بیانات ملک میں ہونے والی معاب لنچنگ کے ذمہ دار نہیں ہیں وہ لوگ جو معاب لنچنگ کی وجہ سے فکر مند ہیں انہیں صرف معاب لنچنگ کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے بلکہ ایسی ہیٹ سپیچ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی ہیٹ سپیچ کے خلاف آواز کیسے اٹھائیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے شروع سے آخر تک تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عورت دو بیماریوں کے اندر مبتلا ہے ایک بیماری ہے جہالت اور دوسری بیماری ہے نفرت جہالت کا علاج علم سے ہوتا ہے اور نفرت کا علاج محبت سے میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس عورت کی ذریعے پھیلائی گئی نفرت کا جواب نفرت سے نہ دیں بلکہ اس عورت کے جھوٹا ثابت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کردار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس کردار کو ہم سامنے لے کر آئیں اور اپنے برادران وطن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کو شیئر کریں اب آئیے اس ویڈیو کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے آخر تک شروع سے لے کے آخر تک اس دس منٹ کی ویڈیو میں کتنے جھوٹ بولیں اور کیسے کیسے الزام لگائیں کیا اس میں پڑھایا جا رہا ہے جس دیش میں تین لاکھ سے زیادہ مندر سے چل رہے ہو جس دیش میں دو لاکھ سے زیادہ مسجدیں بھی دیمان ہو ان میں تیاری کیا ہو رہی ہے اس عورت کی تقریب کی شروعاتی ایک بہت بڑے جھوٹ سے ہوتی ہے یہ کہتی ہے تین لاکھ مدر سے اور دو لاکھ مسجدیں جاننے والے جانتے ہیں کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق مسلمانوں کے صرف تین فیصد بچے مدر سے جاتے ہیں جبکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان مردوں کے اوپر دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنا ضروری ہے اور وہ بھی مسجد میں جا کر تو کیا یہ بات اقل میں آنے والی ہے کہ تین فیصد بچوں کے لیے تین لاکھ مدر سے اور اگر مسلمان مردوں کی پاپیلیشن ٹوٹل مسلم پاپیلیشن کا ففٹی پرسنٹ بھی ہو تو ففٹی پرسنٹ مردوں کے لیے دو لاکھ مسجدیں جبکہ مسجدوں کا استعمال دن میں پانچ مرتبہ ہونا ہے یہ کیسے ممکن ہے تقریب کی شروعات اس جھوٹ سے ہوئی ہے آگے بڑھئیے اور دیکھئے یہ عورت کیا کہتی ہے دن رات بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ پانچ بار بولتے ہیں پانچ بار نماج پڑی جاتے ہیں اور شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے لا مانے نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے جیسا اور محمد الرسول اللہ ارثات محمد ہی اس اللہ کا رسول ہے ان دو کے علاوہ اور کسی کو ہم پوجیں گے نہیں مانیں گے نہیں اب یہ بتا دو جس وقتی کو پانچ بار لگاتار یہی بتایا جا رہا ہو دن میں پانچ بار جب بتایا جاتا ہو تو اس کی منٹلیٹی کیا بنے گی وہ سیرے آپ کے اوپر تلوار لے کر کے کھڑا ہوگا بہت سے لوگوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کا جواب مل بھی گیا ہوگا لیکن میرے کچھ سوالات ہیں میں جواب دینے کے بجائے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں میرا پہلا سوال یہ ہے بدعظم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ بدھا دھمہ اور سانگھا ہی پوجنیے ہیں یعنی اگر عبادت بدعظم میں کی جائے گی تو وہ صرف ان تینوں کی کی جائے گی بدھا کی دھمہ کی اور سانگھا کی تو اگر لا الہ الا اللہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہہ دینے سے کچھ لوگ تلوار اٹھا لیتے ہوں کچھ لوگ نفرتیں پیدا کرنے لگتے ہوں تو یہ سوال تو پھر بدعظم پر بھی ہونا چاہیے کہ جن کے نزدیک صرف تین ہی عبادت کے لائق ہیں اور worthy of worship ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں اسی طرح یہ سوال سکھو سے بھی ہونا چاہیے سکھو کی گروگن صاحب میں چپٹر ایک ورس نمبر سات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے نانک یہ لکھا جا چکا کہ تم اسی ایک مالک کا حکم مانو اور اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو اسی ایک مالک کا حکم مانو اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو اگر محض لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کچھ لوگ نفرت پھیلانے لگ جاتے ہوں تو پھر یہ اعتراض تو دنیا کے ہر مذہب پر ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی مذہب دشتگردی کی تعلیم نہیں دیتا کوئی بھی مذہب نفرت کی تعلیم نہیں دیتا لیکن مجھے افسوس ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ سکھ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں کمیونٹی کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ سکھزم جس کی تعلیم امن اور آشتی کے اوپر مبنی ہو اس کے ماننے والوں کا ایسی جگہ پر کیا کام کہ جہاں دوسری کمیونٹی کے خلاف اپنے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہو اور ان کو یہ کہا جا رہا ہو کہ ان کو مار دو اور کار دو بدھزم اور سکھزم کی بنیادی تعلیم کو سامنے رکھ کر میرا سوال یہ ہے کہ پھر مسلمانوں کے ساتھ دہرہ رویہ کیوں اگر وہ کانسٹیوشن میں دیئے ہوئے اپنے رائٹ کو ایکسسائز کرتے ہیں اور وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ان پر اعتراض کیوں آگے چلیے ہم کیا سمجھتے ہیں جیسے ہم مندر میں گھنٹا بجائے آتے ہیں ویسے ان کی نمازیں چل رہی ہیں بلکل غلط سوچ ہے وہ نماز اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ ہمارا بناش کرنا ہے اس عورت کا الزام یہ ہے کہ چونکہ مسلمان دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے ان کے ہاتھ میں تلوار کیوں نہ آئے آپ کی سکرین کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی ہے اور اس میں ایک بہت جانا پہچانا چہرہ ہے غور سے سنیے کہ یہ کیا کہتا ہے دونوں میں ہمیں خوب خوب کوئی سنکھیہ کم کم سے کمانی کٹا ہوگا مرہ مرہ پاٹے پھر انہوں نے لا سے اٹھا اٹھا کے پھیک دیا کوا اٹھا کوا میں ڈال کے درب دیا ترمیگو سے تو یہاں سے سلندر لیا اور مارک دھا پھوٹے پیورو تو تھی ہمارے بات سوال یہ ہے کہ اس شخص نے کہ جس نے ہزاروں لوگوں کی جانے لیں ان کو شہید کیا کونسی نماز پڑھی تھی ہولوکاست کے تعلق سے یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ چھے ملین یہودیوں کو ہٹلر نے قتل کیا تھا تو قاتل نے ہٹلر نے اور اس کی آرمی نے کونسی نماز پڑھی تھی چلیے ہم مہ بھارت کے تائم میں نہیں جاتے لیکن اس نئے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا ڈیک ٹول دیکھ لیجئے گلف وار میں ایک لاکھ سے زائد عراقیوں کو مارا گیا مارنے والوں نے کونسی نماز پڑھی تھی آج سے تقریباً سو سال پہلے پہلی ورڈ وار ہوئی تھی اٹھارہ ملین لوگ اس ورڈ وار کے اندر مارے گئے مارنے والوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے رامش ورم سے لے کر ہمالیہ تک بدھسٹ کو چنچن کر مارا گیا تھا نہ مردوں کو چھوڑا گیا تھا نہ عورتوں کو چھوڑا گیا تھا سوال یہ ہے کہ مارنے والوں نے کتنی نمازیں پڑھی تھی اور کہاں پڑھی تھی جہاں ہم مانتے ہیں کہ اس تصویر میں نظر آنے والا یہ شخص بھی دہشت کرتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے لیکن صرف ہندوستان کے ہی مسلمانوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا کہ مسلمانوں نے اس تنظیم کے ہائلائٹ ہوتے ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اس تنظیم کے ماننے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس تنظیم کے دنیا میں مشہور ہونے سے پہلے دیوبند کے دارالعلوم نے دو ہزار آٹھ میں دہشتگردی کے خلاف فتوہ دے کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ دہشتگردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں آگے چلیے دیکھیں یہ عورت روزے کے بارے میں کس طریقے سے نفرت آمیز گفتگرو کرتی ہے وہ روزہ کس لئے رکھتے ہیں کوئی پڑھے روزہ کس لئے رکھا جاتا ہے روزہ کوئی نوراترو جیسابرت نہیں ہے کوئی نوراترو جیسابرت نہیں ہے آج ہم روزے کو نوراترے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہم نوراتروں میں اپنی ماں درگا کی کلپنا کرتے ہیں اس کو جیون میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی محمد نے لڑائی لڑی تھی ساری روجے کے ٹائم میں لڑی تھی اس کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ سب روزے کی حالت میں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے بلکہ یہ پوری دس منٹ کی جو ویڈیو ہے وہ جھوٹ کا مجموعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل انتیس جنگوں کے اندر شرکت کی ہے جن میں لڑائی صرف نو جنگوں میں ہوئی اور ان انتیس جنگوں میں صرف دو جنگیں ایسی ہیں جو رمضان کے مہینے مہینے ہیں ایک بدر کی جنگ اور ایک اس وقت جب مکہ فتح بوا تھا اس کے علاوہ جتنی جنگیں ہیں وہ رمضان کے مہینے کے علاوہ ہوں اور ساری کی ساری تیاری کرنے کے روزہ روزہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ آپ لڑائی لڑو گے جنگ لڑو گے تو بھوکا رہنا پڑے گا اب اس بھوک پیاس کو آپ کیسے سہن کرو گے آپ روزے کا اصلی شبد ڈھونڈ کر کے لائیے ان کے عربی کوش میں سون شبد ہے جس کا عرق ہے گھوڑوں کو بھی ہفانا اٹھات گھوڑے بھی تیار کرنا اور خود اپنے شریر کو مضبوط کرنا اس عورت کا دعوی یہ ہے کہ سونگ جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں روزہ اس کے جو اصل معنی ہے وہ ہے گھوڑے کو ٹریننگ دینا گویا کہ مسلمان روزہ رکھ کر بھی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یہاں سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں ایک بلین لوگ مسلمان ہیں جو دن میں پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں پورے سال میں ایک مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں وہ یہ سب جنگ کی ٹریننگ کا حصہ ہے تو پھر تو پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی رہنے چاہیے تھے ایک بلین آرمی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی ایک عرب لوگ اگر پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہوں اور وہ دنراج جنگ کی ٹریننگ آرمی سے زیادہ سخت انداز سے کر رہے ہوں تو بتائیے اس دنیا کے اندر کیا کوئی غیر مسلم زندہ رہ سکتا ہے لیکن ساری دنیا کے اندر غیر مسلم امن و امان کے ساتھ ہیں حتیٰ کہ مسلم کنٹریز کے اندر بھی نون مسلم مائنورٹیز امن و امان کے ساتھ ہیں اور میں پہلے ہی بتا دوں کہ پاکستان کی مثال اس لیے نہ دی جائے جو کہ پاکستان میں تو خود مسلمان امن و امان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن جورڈن میں غیر مسلم مائنورٹی ہے ایجیٹ میں غیر مسلم مائنورٹی ہے لیبنان میں غیر مسلم مائنورٹی ہے ایران میں غیر مسلم مائنورٹی ہے عراق میں غیر مسلم مائنورٹی ہے ملیشیا اور انڈونیزیا میں غیر مسلم مائنورٹی ہے ان تمام ملکوں میں یہ غیر مسلم عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اگر مسلمان اتنی ہی جنجو قوم ہوتی کہ دن رات اس کو جنگ کے لیے ٹریننگ لینی پڑتی تو شاید یہ غیر مسلم مائنورٹیز ان ملکوں کے اندر زندہ نہ رہ پاتی اب میں یہ بتاتا چلوں کہ اس عورت نے جو جھوٹ بولا ہے کہ سوم کے جو لنگویسٹک میننگ ہیں وہیں گھوڑے کو ٹریننگ دینا یہ ایک نہائیت ہی مذہبہ خیز بات ہے اگر آپ عربیک ڈکشنری دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سوم کے معنی آتے ہیں رکنے کے یہی اس کا لنگویسٹک میننگ ہے ہاں اس لفظ کا استعمال ہر جگہ ہوتا ہے گھوڑے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ گھوڑے کو سلم کرنے کے لیے کچھ دن تک اس کو ڈائیٹ پر رکھا جاتا ہے اس کے لیے لفظ سوم آتا ہے بلکل اسی تحریکی سے جیسے کہ سورج جب آدھے دن پر پہنچ جاتا ہے تو سورج کے لیے بھی لفظ سوم آتا ہے مسلمان روزہ رکھ کر اپنے دل کی خواہشوں سے بچتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے خود روزہ کا مقصد بیان کر دیا اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کو مسلمانوں نے تاریخ میں سب سے پہلے رکھا مسلمانوں سے پہلے اور بھی لوگ روزہ رکھتے آ رہے ہیں اور بلکل اسی مقصد کے لیے رکھتے آ رہے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں اور وہ مقصد ہے تقوی تقوی کے معنی آتے ہیں بھلائی کی زندگی گزارنا نیکی کی زندگی گزارنا ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ ساری چیزیں تقوی کے اندر داخل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کوئی درپوک نہیں ہے اگر خود اس عورت کے مطابق اللہ نے سورہ توبہ کے اندر یہ کہہ دیا کہ مشرقین جہاں ملے ان کو چنچن کر اور گھات لگا کر مارو تو وہ روزہ کے تعلق سے بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ تمہیں روزہ کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم جنگ کی تیاری کرو لیکن اس نے ایسا نہیں کہا اس نے یہ کہا کہ تمہیں روزہ کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرو ہمیں پڑھ کر کے نہیں دکھا اللہ کہتے کس کو ہے ہم نے ایشور کے برابر اللہ کو رکھ دیا ارے ہمارا ایشور دیالو ہے کرپا کرتا ہے ہمارا ایشور بڑا دیالو ہے اور اللہ دیالو نہیں ہے قرآن کریم کے پہلے ہی چپٹر کے جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دو صفات اور دو کیرکٹرسٹکس استعمال کی گئی ہیں ان میں پہلی الرحمن اور دوسری الرحیم اور اس کے معنی ہے رحم والا ہم تو آپ کے ایشور اور اپنے اللہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو اور اس پوری کائنات میں بسنے والی انسانیت کو بنانے والی ایک ذات ہے اس کو پاننے والی ایک ذات ہے اور وہی ایک ذات عبادت کے لائق ہے اس کو مختلف زوانوں کے اندر مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے مختلف مذہب کے لوگ اس کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں مسلمان اس کو اللہ کہتے ہیں آپ اس کو پرمیشور کہتے ہیں اور کسی دوسرے مذہب میں اس کو کچھ اور کہا جاتا ہوگا لیکن جب آنکھوں کے اوپر نفرت کے پردے پڑ جائیں تو اتنی واضح سے چیز اتنی کلیر سے چیز پھر نظر آنا بند ہو جاتی ہے اور آگے بڑھئیے دیکھئے یہ عورت کیا کہتی ہے اتنا ہی نہیں کہا جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے ان کو گھات لگا کر کے مارو جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو کافروں کو گھات لگا کر مارو تو اگر ایسا حکم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا پھر تو پوری دنیا میں عید کے دن سے خون کی ندیہ بہ پڑتی لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے اور عید کا دن آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے وزیر آزم بھی اور پریزرنٹ بھی دونوں مسلمانوں کو عید کی مبارک بات دیتے ہیں اور یہ قصہ صرف ہمارے ملک کا نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز رمضان کے ختم ہونے پر مسلمانوں کو مبارک بات دیتے ہیں اگر رمضان کے ختم ہونے کے بعد غیر مسلموں کو گھات لگا کر مارنے کا حکم ہوتا تو شاید کسی بھی ملک میں غیر مسلم امن اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے یاد رکھئے کہ مسلمان صرف ہندوستان میں نہیں ہیں بلکہ مسلمان ایک بلین سے زائد ہیں اور ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور آگے چلیئے یہ نماز خلافت کا منی درائل ہے یہ نماز اس لیے کہتا ہے کہ ایک خلیفہ بٹھائیں گے اور اس کا رات چلے گا یہ پہلے بھی ہمارا دیش آجادی کے لیے جوج رہا تھا اور سارا مسلم جگت خلیفہ کے لیے جوج رہا تھا اتھی ہاتھ پڑھ کر کے دیکھو مالابار میں تو یدھ ہوا ہمارے لوگ جو مارے گئے وہاں کی محلاؤں کے ساتھ کیونکہ خلافت آندولن پھیل ہو گیا ترکی میں کھلیفہ تھا اس کی کھلیفہ ہی چلی گئی کھلیفہ چھوڑ کر کے انگلینڈ بھاگ گیا وہاں سے ان کو گصہ آیا آکروش ہمارے ہندو ماتا و بہنوں کے اوپر نکالا وہ جو ریڈی وہ جو لیڈی ریڈنگ کو پتر لکھاتا ہماری ہندو محلاؤں نے کبھی پڑھ کر دیکھو انہوں نے لکھا ہماری کتنی دردشہ ہوئی ہے ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو دودھ موہے بچوں کو بھالے کی نوک پر اچھال کر کے اوپر ٹانگ دیا گیا یہ عورت یہ کہتی ہے کہ نماز دراصل خلافت کا منی ٹرائل ہے اور اس نے ایک مثال دی ہے کہ کچھ ہندو عورتوں نے لیڈی ریڈنگ کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے مسلمان جہادیوں کے خلاف کمپلینگ کی تھی یہ آخر کون سا خط ہے یہ خط کس جگہ ہے اور یہ کس واقعے کی بات کر رہی ہے اس عورت نے جو الزام لگایا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ اس نے تاریخ کی ایک اہم واقعے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے خلافت تحریک اپنے عروج پر تھی اور گاندھی جی نے سوراج تحریک بھی چھڑڑکی تھی گاندھی جی ہی تھے جنہوں نے خلافت تحریک اور سوراج تحریک کو کمبائن کیا گاندھی جی اور خلافت تحریک کے چیرمین محمد علی شوقت دونوں مالبار کے علاقے کالیکت گئے اور کالیکت میں بیس ہزار لوگوں کے مجمع کے سامنے گاندھی جی نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر مسلمان بیٹش امپیریلزم کے خلاف نون کوپریشن موومنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو اس سے خلافت کی تحریک بھی مضبوط ہوتی ہے اور ملک کو آزادی حاصل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اس لیے اگر مسلمان نون کوپریشن تحریک میں شامل ہوں تو میں ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا تعاون کریں تو اگر خلافت کسی دہشتگردی کا نام ہوتا تو گاندھی جی خلافت تحریک کی کبھی حمایت نہ کرتے پھر ہوا یوں کہ اس علاقے کے جو مسلمان تھے جب انہوں نے گاندھی جی کے کہنے پر نون کوپریشن موومنٹ میں حصہ لیا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس علاقے کے زمیندار آ گئے یہ وہ زمیندار تھے جنہوں نے بیٹش امپیریلزم اور بیٹش ریجیم کے ساتھ الائنس کیا ہوا تھا اٹھائیے تاریخ مالبار ویبلین کی بیٹش حکومت کو جب یہ پتا چلا کہ اس علاقے کے لوگوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور ان کے نشانے پر سب سے زیادہ وہ زمیندار ہیں جن کا ہم سے تعلق ہے بیٹش راج سے تعلق ہے جو بیٹش راج کے وفادار ہیں جو ملک کی آزادی نہیں چاہتے ہیں تو گورمنٹ نے اس علاقے کے اندر گوٹھا رجمنٹ دپلائی کی سب سے پہلے اس رجمنٹ نے جا کر ساتھ مسلمانوں کو گریفتار کیا اور ایک ٹرین کی بوگی میں بھر کر جب ان کو جیل لے جائے جانے لگا تو اس کمپارٹمنٹ میں سانس گھٹنے کی وجہ سے وہ ساٹھ کے ساٹھ مسلمان شہید ہو گئے ہیں اگر یقین نہ آئے تو اپنی سکرین کے اوپر یہ ایمیج دیکھئے وہ بوگی آج بھی مالبار کے علاقے کے اندر اسی طریقے سے ان شہیدوں کی یاد میں کھڑی کی گئی ہے جس مالبار ریبلین کا یہ عورت حوالہ دے رہی ہے وہ دراصل ہمارے ملک کی آزادی کی سنری تاریخ کا حصہ ہے اس تحریک میں دس ہزار لوگ مرے تھے جن میں دو ہزار تین سو انتالیس لوگ وہ تھے جنہوں نے حکومت کے خلاف اس زمانے میں بغابت کی تھی میرا سوال یہ ہے کہ آخر وہ خط کہاں ہے اور اس کی ایک آثنپیسٹی کیا ہے کیا ہسٹورین اس خط کو صحیح مانتے ہیں ہاں اس عورت کی سپیچ سے ایک سوال ضرور جنم لیتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر ان عورتوں نے لیڈی ریڈنگ کو خط کیوں لکھا تھا اور وجہ جاننے کے لیے لیڈی ریڈنگ کو جاننا بھی ضروری ہے لیڈی ریڈنگ اس زمانے کی انڈیا وائس رائی کی بیوی تھی اگر اس علاقے کے زمیندار انگریز کے وفدار نہ ہوتے تو یہ لوگ لیڈی ریڈنگ کو خط نہ لکھتے چونکہ مدد کے لیے اپنے دشمن کو نہیں اپنے دوست کو پکارا جاتا ہے اس عورت نے اپنی اس ہیٹ سپیچ میں خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ مانابار ریڈینگ ہمارے ملک کی آزادی کا ایک روشن باب ہے اور اس ریڈینگ کے سامنے کھڑے ہونے والے چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں انگریز کے وفدار تھے اور اسی لیے ان لوگوں نے لیڈی ریڈنگ کو خط لکھا تھا اور اس سے مدد طلب کی تھی رہی یہ بات کہ ان باغیوں نے اپنے مخالفین کو کس طرح مارا اور کس طرح نہیں اس کا ہماری ہسٹوری کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے ہندوستان کے مشہور اخبار انڈین ایکسپریس میں اس کے اوپر پورا آرٹیکل موجود ہے آپ اس آرٹیکل کو پڑھئے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ مانابار بغاوت نے کس طریقے سے اس ملک کے نوجوانوں میں آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا تھا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کا آئی کیو لیول چونکہ بہت کم ہے اس لیے وہ تحقیق کرنا نہیں جانتے یہ ویڈیو جیسے ہی آئی کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھا لیکن بہت کم لوگوں نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے کیا صحیح کہہ رہی ہے کیا اس نے واتعی ہسٹوریکل فیکٹس دیئے ہیں یا محض کچھ لوگوں کو ایک خاص مذہب کے خلاف اکسانے کی اس نے ایک ناکام کوشش کی ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے ملک کے پڑھے لکھے لوگ چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں اس طرح کی ہیٹ سپیچ سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں اس ہیٹ سپیچ کے مقابلے میں میرا اور آپ کا جواب لیو سپیچ ہونا چاہیے نفرت کو آپ نفرت سے ختم نہیں کر سکتے آپ کو آپ آگ سے بجھا نہیں سکتے آپ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالنا پڑے گا اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے محبت کو عام کرنا پڑے گا یوٹیوب پر ہمارا چینل پیٹریارٹک انڈین پلس ضرور سبسکرائب کریں اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ